اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں وجی حبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیر ٹائن یونان کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے قائم چار اکنی کمیٹی نے کام شروع کر دیا کمیٹی نے ایف آئی اے سے اہم ریپورٹ طلب کر لیا کمیٹی کشتی روبنے کے تمام حقائق جمع کرے گی سمگلرز کمپنیز اور ایجنٹس کو سزائیں دینے کے لیے قانون سازی ہوگی یونان کشتی سانہے پر ملک بھر میں آج یوم سوگ قومی پرچم سرنگون صدر عارف اللی اور وزیراعظم شہباز شریف کا یونان کشتی سانہے پر اظہار افسوس سینٹ میں کشتی سانہے میں جابہ کفرات کے لیے دعا کی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی چینی ہم منصف سے ملاقات انٹونی بلنکن کا وادچیف کے تمام دروازے کھلے رکھنے پر زور امریکی وزیر خارجہ نے اپنے خدشات سے بھی آگاہ کیا کہا امریکہ اپنے عوام اور ارقدار کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے گا چینی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان رابطے بڑھانے پر زور دیا حکومت قانون سازی کر سکتی ہے مگر نظر سانی میں اپیل کا حق دینا درست نہیں لگ رہا از تو نوٹس کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے چیف جسٹس کے پنجاب انتخابات اور ریویو آف ججمنٹ اورڈر ایٹ سے متعلق کیس میں ریمارکس کہا بھارت میں بھی آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے مقدمات میں براہ راست نظر سانی اپیل کا حق نہیں ایک آئینی معاملے کے لیے پورے آئین کو کیسے نظر اداس کریں آپ کہہ رہے ہیں اپیل کے حق سے پہلے آئین لوگوں کا استحصال کرتا رہا اکستان کے معروف شاہر ارفان مرتضہ جو امریکی عدبی حلقوں کی شناکت اور پہچان ہے عالی عدبی خدمات کے لیے جانے جاتے ہیں اب انہوں نے فن مصوری میں بھی اپنی دھاگ بٹھا دی ہے اور زور الفاظ اور عدب کے بعد اب وہ خطاتی اور زور برش سے کنویس پر رنگوں سے اٹھ کھیلیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں حالی میں انہوں نے اینہیم آرڈ میوزیم میں اپنے فن پاروں کی نمائش کی جس میں پاکستان کے تاریخی مقامت کی خوبصورتی سے مندر کشی کی اور بہت خوب پینٹ کیا اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کے تاریخی مقامات کو بھی اپنے فن پاروں میں شامل کیا اس موقع پہ آج کی نمائش میں مہمان خصوصی جناب آسم علی خان کونسٹ جنرل پاکستان تھے جنہیں نے پاکستان کی تاریخی مندر کشی کرتے ہوئے پاکستان کو خوبصورت اور تاریخی ملک بتایا جس کو عوام نے بھی خاص پسند گیا اس موقع پہ ایر فرام ارتضاء نے بھی اپنے خیالت کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ یاد رہے لوس انجیلس میں آسم علی خان کے آنے سے رون کے خوب بحال ہوتی جا رہی ہیں وزیر دفاق آج آصف نے کہا لوگ سمندر میں ڈوب رہے تھے یونانی کوسٹ گارڈز نے انہیں نہیں بچایا انہوں نے بہت ظلم کیا انسانی سمگلنگ کی آر میں لوگوں کے بچے ڈوب گئے اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے انسانی سمگلنگ کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن دینا ہوگا سپیکر آجہ پرویز اشرف نے کہا کشتی حادثے پر پورا ملک رنجیدہ ہے حکومت کو بڑی سختی سے ان لوگوں کو محاصرہ کرنا ہو چاہیے ارکین اسمگلی سے بھی گزارش ہے کہ اپنے ہلکے کے لوگوں میں آگاہی پھیلائیں کہ اس طرح کے لوگوں کے حدثے نہ چڑھیں یونان کشتی حادثے کے بعد روکا گیا ریسکیو آپریشن دوبارہ بحال کرنے کا اعلان یونانی حکومت کو سمندر میں ڈوب جانے والے تارکین وطن کی تلاش ریسکیو آپریشن میں تین چھوٹے جہاز اور ایک ہیلیکوپٹر شامل ہوں گے دو روز پہلے یونانی حکومت نے ریسکیو آپریشن ختم کر دیا تھا حادثے میں دم توڑنے والے اناسی افراد کی لاشیں ایتھنز کے سرخانے میں موجود شناکت کے لیے آج سے ڈین اے ٹیسٹ کیے جائیں گے حکام کے مطابق پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے شناکت ممکن نہیں آزاد کشمیر سے سولہ لاپتہ پراد کے لواہقین کا ڈین اے یونان بھیجوا دیا گیا حادثے میں سو سزائے پاکستانی لاپتہ کشتی میں کتنے پاکستانی سوار تھے کتنے ڈوب گئے شناکت کا عمل تحال جاری بجٹ پر حکومتی اتحاد کی دو بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور دونوں جماعتوں کے مالی امور سے مطالق وزراء اور ماہرین شریک ہوں گے بلاول بھٹو نے اس وعد جلسے میں خبردار کیا تھا کہ سلاب متاثرین کے لیے پیسہ نہ ملا تو پیپلز پارٹی بجٹ منظور نہیں ہونے دیں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 27 جون کو ادا کیا جائے گا مناسق حج کی ادائیگی کا آغاز 26 جون سے ہوگا سعودی عرب میں عید الازحہ 28 جون کو ہوگی پاکستان سمیت دنیا بھر سے آزمین حج کی سعودی عرب آمد، ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی میں عید الازحہ 29 جون کو ہوگی پاکستان میں ظلحج کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا درانما تحریک انصاف شام عمود قریشی نے کہا پی ڈی ایم اتحاد بکھرنے کی شروعات ہو چکی ہیں پہلے کہا تھا پی ڈی ایم کا اتحاد بکھر رہا ہے سندھ کے بارے میں بلاول جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں پنجاب کے مالی سال دوہزار تائیس چوبیس کا پہلے چار ماہ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ میں اخراجات کے لیے نو سو اکتالیس عرب روپے سے زائد مختص سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافے کا انکہ یونان کشتیس سانہے میں ملوث افراد کو قانون کے شکنجے میں لائے جائے گا حکومت کا دو ٹوک اعلان وزیر داخلارانہ سناؤلہ نے کہا مولانا فضل الرحمن نے کہا ہم نے پہلے کہا تھا پی ٹی آئی بیرونی ایجنڈا ہے ہم نے تحریک انصاف کا ایجنڈا پاش پاش کر دیا پی ٹی آئی خاتمے پر یہودی لوبی رو رہی ہے آج چیئمن پی ٹی آئی کا تختہ الڑ چکا ہے اس فتنے کی سترکو بھی کر دی گئی اس کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا بینول اقوامی میڈیا نے یونان کشتی حادثے میں یونانی کوسٹ گارڈز کو ذمہ دار ٹھہرا دیا بینول اقوامی میڈیا کے مطابق کشتی پر سوار افراد کی طرف سے مدد کی اپیل کے باوجود یونانی کوسٹ گارڈز نے مدد نہیں کی بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کشتی کشتی دوبنے سے پہلے سات گھنٹے تک اے جگہ کھڑی رہی یونان کے کوسٹ گارڈز نے خود پر لگنے والا الزام مسترد کر دیا کہا کشتی دوبنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں کشتی معمول کے مطابق اٹلی کے ساحل کی طرف جا رہی تھی کشتی کے عملے نے کسی بھی طرح کی مدد دینے سے انکار کیا اسد اوبر نے کہا پی ٹی آئی کی انتخابات کے لیے تیاری مکمل ہے تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا تو ضرور انتخابات لڑیں گے تمام انتخابات میں اعتراضات اٹھائے گئے الیکشن کمیشن کو انتخابات پر اعتماد کا ماحول بنانا پڑے گا انٹر بینک میں ڈالر اکتیس پیسے مہنگا قیمت دو سو ستاسی روپے پچاس پیسے ہو گئی پاکستان سٹوک مارکٹ میں مصبت رجھان ایران میں سعودی سفارت خانہ عید الازحا کے بعد کام شروع کر دے گا مشہد میں کانسل خانے میں دوبارہ کھولا جائے گا سعودی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں سفارتی تعلقات کے فروغ کے عظم کا یادہ پشاور سمیت قیبر پختونخا کے مختلف علاقوں میں توفانی بارش دیواریں اور چھتیں گرنے سے بچے سمیت آٹھ افراد جا بھاک ستر سے زائد اپنی بنو میں تین افراد دم توڑ گئے پشاور میں دو افراد جا بھاک لکی مرباد پہاڑ پور اور وزیرستان میں بھی ایک ایک شہری دم توڑ گیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل اسلام علیکم ناظرین مائی نیمیز وقالیل خان ایم دی سی او اور ایجیکٹر پروڈیسر اف اوپی ٹی وی گلوبل آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل ناظرین یاد رکھئے یہ اوورسید پاکستانیوں کا پروگرام ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی عباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اپینین اور ان کے خیالات آپ تک پچھاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں یاد رکھئے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل ایفری ویر اینی ویر اینی ٹائم اور سبسکرائب اوپی ٹی وی گلوبل بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہماری ہر پروگرام کو لائک بھی کریں دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لئے پروگرام یاد رکھئے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل Pabafusion Pabafusion ملتا ہے کہ ملتا ہے ہمارے کے amاس پہلوم کی تحسل من سوائل ملتا ہے کیمات چین سوچتا ہے کہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے من خدمتا ہے دیکھیں یقینی اومان ملتا ہے ملتا ہے علمات للغاية اس کی طرح شاعرٰم فرمہ سلسلی اگرون pots CE م jun و ان م ق ف ق موسیقی میرہانی فہمارگ بھی شاروسوں کو بھی دارہ چیزیوں کو تارید ہوتا کرای کا عام کیلوم پاکا ہے خساتم کے سنوں کو جانب موسیقی مساقی موسیقی سبید ، فنظر کے سورو سوال، سنوں کو ترینب میں کردائم کسی تاریخ فر حالہ لگوں گے گنیا کافis سمیز به دوری سبسید کے سن وقت حالی موسیقی علیين سبسید پر ہے کہ اکتر نسول کسیگ دارہ چیزی بھی طور میری بھی دارہ موسیقی 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 ہر زان ہم دی کم چس تاسو محراتو نمضبط قولو کے اویلن زیادہ رکی مرست کردی لطولو نوارا پر خطارا چی تاسو تخبر پخی وقت مطابق کی قولشی زمین پروگرام کی بزنس انفرمیشن ٹیکنالوجی پروگرامنگ پروڈیک مینجمنٹ اور نور گرڈش میر کورسو نشامل دی زمین مقصد پہنڈائی کی ہر چاتہ دا میاری تعلیم ترلاسک قولو موکی اول قول دی ننورا معلومات ہوتا پارا ویژکی زمین ویبسائیت ام اید ایف ایس ڈاوٹ کوم یہ کارلو کے اوٹی ٹی وی ایس ناو آلیابل آن روکو پلیز تون انتو روکو اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں پھرپور کنطار موسیقی 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 Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.